اور آجستان کے بازوارہ میں وزیراعظم کے نفرت انگیز ریمارکس کی جم کر مخالفت کی جا رہی ہے سیاسی گھمازان کے بیچ کچھ لوگ پی ام موڈی کے خلاف شکایت کرنے الیکشن کمیشن پہنچ گئے دہلی میں ان لوگوں نے کہا کہ وزیراعظم کے متنازہ بیان پر پوری مسلم برادری ناراض ہے اور انہوں نے کہا کہ پی ام موڈی مسلمانوں کے خلاف ایسے شرمناک بیانات دیتے آئے ہیں اور پوری طرح سے غلط بیان پر الیکشن کمیشن کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور یاد رہے کہ اسدودین عویسی اور ملک ارجن کھرگے سویت کئی اپوزیشن لیڈروں نے پی ام موڈی کے اس بیان کی مذہبت کی ہے چناؤ آئیوگ میں ایک گیا پنسو اپا ہے ہاتھ سے آسفد ہے وہ لوگ جو مافی ویر ہیں وہ مسلمان سماج کے اوپر اس پرکار کی باتیں کر رہے ہیں میں ان لوگوں کو گیاد کرانا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی کے پروقتہ کے روپ میں کہ آپ مافی ویر لوگ جو ہیں جس سمیں آپ مافی مانگ رہے تھے اس سمیں مولانا ابوالکلام آزاد کی ادھاک شتا میں کانگریس بھارت چھوڑو آندولن کر رہی تھی جن کو آپ گھسپیٹیا کہتے ہیں وہ گھسپیٹیا نہیں ہیں انہوں نے بھارت کی آزادی کے آندولن کے اندر پورا پورا صحیح کیا ہے اور بھارت کی جنتہ کو آپ کے چینل کے مادھیم سے کانگریس پارٹی کی اور سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی سموچی جنتہ کو ایک ساتھ اگھرتا ہونے کی آوش شکتہ ہے تاکہ ہم ایسے لوگوں سے اپنے دیش کو بچا سکے اور انتی کی اور پرکتی کی اور ہم نیرنتر چل سکے موسلم مائنورٹیز کو جو کہا گیا ہے اس کے خلاف ہم لوگ ایک میورنڈم لے کر آئے ہیں لیکن یہ بہت اچھا دے کی بات ہے کہ ہم سب جنتہ کو دکھایا دی رہا ہے لیکن الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں دکھایا دی رہا الیکشن کمیشن اپ انڈیا نے پہلے بھڑکا ہو بھاشن اور ہیڈ سپیچ کے بارے میں بہت سکت روئیہ اپنایا ہے سپمانی سپریم کورٹ نے بھی اپنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پردھان منتری جی کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے یہ سوچا سمجھا بھاشن ہے 102 سیٹ کا جو چنا ہوا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی بری طرح سے ہار رہی ہے اور انڈیا گڑبندن جیت رہا ہے تو یہ بوخلا ہٹ کا بھاشن ہے تو ہماری یہ الیکشن کمیشن سے مانگ ہے کہ یہ اپتی جنک بھاشن ہے بھڑکا ہو بھاشن کی سرینی میں آتا ہے اس پر سنگیان لے کر پردھان منتری جی کا جواب مانگا جا بے فجول کی باتیں جو آپس میں لڑوانے کے لیے ہندو مسلم بھائیوں کو یا اور بھی کاسٹی ہیں ان سب کو لڑانے کے لیے ان کو اور کوئی دکھتا نہیں تو موڈی جی آپ سے ہاتھ جوڑ کے بھنتی ہے بہت ہو گیا آپ پہ دیش بہت آپ نے بھگاڑ دیا دیش کا بیڑا گھر کر دیا